26 جولائے 1943 کو اپنے کپڑوں میں چاکو چھپائے آنے والا رفیق صابر قائد عظم کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ قائد اس حملے سے بال بال کیسے بچے؟ کیا اس واقعہ میں مسلم لیگ کا کوئی اور سیاسی رہنما بھی شامل تھا جو قائد کی زندگی لینا چاہتا تھا؟ مولانا زفر علی خان کی طرف سے کامریڈ یعنی دوست کے خطاب سے نوازے جانے والے رفیق صابر نے قائد عظم پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ ویسے تو ہماری تاریخ سیاسی لیڈران پر حملوں سے بھری پڑی ہے ہمارے سامنے لیاکت علی خان، بینظیر بھٹو اور اب عمران خان کی مثالیں موجود ہیں لیکن قائد پر حملے کا یہ واقعہ شاید زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں 26 جولائے 1943 یعنی پاکستان کے قیام سے تقریباً چار سال پہلے اپنے کپڑوں میں چاکو چھپائے قائد کے بمبئے والے گھر میں بنائے ہوئے آفس میں داخل ہونے والا یہ شخص بظاہر تو ایک عام مسلم لگی کارکن معلوم ہوتا تھا جو لاکھوں دوسرے کارکنان کی طرح قائد کی محبت سے سرشار ہے اور قائد سے ملنا چاہتا ہے لیکن اس کے عزائم کچھ اور ہی تھے یہ قائد کے سیکٹری کے پاس پہنچتا ہے اور ملاقات کی خواہش ظاہر کرتا ہے جس پر اسے بتایا جاتا ہے کہ قائد کسی سے بغیر اپائنٹمنٹ نہیں ملتے قائد کے سیکٹری اسے کہتے ہیں اگر آپ ملنے کی وجہ بتائیں تو قائد سے ملاقات کا وقت لیا جا سکتا ہے ابھی اس شخص اور سیکٹری کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ قائد کسی کام سے سیکٹری کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں قائد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ شخص اپنے چھپائے ہوئے چاکل سے قائد پر حملہ کر دیتا ہے جسے قائد اپنے بائیں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں خاک ساران کون تھے اور اس شخص کا مسلم لیگ اور خاک ساران سے کیا تعلق تھا لیڈران کو قتل کروانے کے لیے کیسے تنظیمیں لوگوں کو جماعت کا حصہ بناتی ہیں تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لیڈران کے قریب ہو سکیں قائد اعظم کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے یہ واقعہ اپنی کتاب جناب فیسیز این ایسیسن میں لکھا ہے پولیس کی تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ اس شخص کا اصل نام محمد صادق تھا مولانا زفر علی خان جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو اسے کامریڈ یعنی ساتھی کا خطاب دیا اور اسے مسلم لیگ لاہور مزنگ کا سیکٹری بنا دیا مولانا زفر علی خان کے اس خطاب سے متاثر ہو کر اس شخص نے اپنا نام رفیق رکھ لیا مسلم لیگ کارکن کے بھیس میں چھپا ہوا یہ شخص دراصل خاک ساران نامی ایک تنظیم کا حصہ تھا رئی سحمد جعفری اپنی کتاب قائد اعظم اور ان کے اہد میں لکھتے ہیں کہ خاک ساران نامی تنظیم قائد اور مسلم لیگ کے خلاف کانگرس کے ساتھ ساتھ باز میں ملوث تھی یہ قائد کو کسی بھی حد تک جا کر روکنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان کے قیام کو ممکن نہ بنایا جا سکے خاک ساران کا موقف تھا کہ قائد اعظم متحد ہندوستان کو توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہندوستان کی روایات کے خلاف ہے اگلے ہی دن یہ خبر تمام اخباروں میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پاکستان بننے کے بعد غدار قرار دیے جانے والے جی ام سید کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے انہیں پانی کے چھیٹے مار کر ہوش میں لیا گیا اور بتایا گیا کہ محمد علی جناس صاحب اب خطرے سے باہر ہیں قائد سے اتنی محبت کرنے والے جی ام سید کو غدار کیوں کہا گیا سیندھ کے سیاسی رہنما جی ام سید کی ساری زندگی جیل میں کیوں گزری تاریخ کے اس پہلو کو جاننے کے لیے سکرین پر موجود ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں